دوستو اس طرح کی اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے دھنیوارد کی کس طرح سے ہم اپنا ایس بی آئی کا انٹرنیٹ بینکنگ اپنے فون میں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور فرس ٹائم کس طرح سے ہم لاغ ان کریں گے سب سے پہلے فرنس میں آپ کو بتا دوں ایس بی آئی کا انٹرنیٹ بینکنگ ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک کٹ کی ضرورت ہے جو کٹ آپ کو آپ کی بینک آپ کی برانچ دے گی تو آپ اپنی ایس بی آئی کی برانچ میں جائیے اور وہاں سے پہلے ایک کٹ لے کے آئیے کیونکہ کٹ میں ہمارا پاسورڈ اور ہمارا یوزر نیم اور ایک کٹ نمبر ہوتا ہے اس کے بغیر ہم اپنا اکاؤنٹ کبھی بھی لاغ ان نہیں کر سکتے اور اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے تو فرنس وہاں پہ کوئی زیادہ ٹائم لے گا آپ جائیے آپ کا پانچ منٹ میں آپ کو ایک کٹ ایشو کر کے دے دیں گے کیونکہ کٹ ان کے پاس رہتی ہے کوئی فارملٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ وہاں جائیے آپ کے اکاؤنٹ سے اس کٹ کو وہ ایڈ کر دیں گے اور آپ کو ایک کٹ دے دیں گے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے فون میں تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہوگا ایس بی آئی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے تو فرنس اپنے براوزر میں جانے کے بعد آپ وہاں پہ اس کے یو آرل میں ٹائپ کر لیجی www.onlineSBI.com یہ ایس بی آئی کی آن لائن ویب سائٹ ہے اسی پہ ہمارا اکاؤنٹ ہمیں لاغ ان کرنا ہوگا تو چلیے اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ویب سائٹ کھل چکی ہے اور آپ اس کو پہلے کنفرم کر لیں کہ یہ وہی ویب سائٹ ہے یا کوئی دوسری ویب سائٹ ہے تو آپ اسے کنفرم پرنے کے لیے آپ سب سے پہلے دیکھ لیں جی ھٹی ٹی پی ایس جروری ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا بھی لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ افیشل ویب سائٹ ہے اور اسی پہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے اپنے اکاؤنٹ تو یہاں پہ آپ لاغ ان پہ کلک کر دیں آپ جیسے ہی لاغ ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو کھل کے آ جائے گی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا آئے گا فور یور اون سیکیورٹی تو آپ ان سب کو پہلے انسٹرکشن کو پڑھ دیجے کیونکہ یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور اس کے بعد یہاں کنٹینیو ٹو لاغ ان پہ کلک کر دیجے تو کنٹینیو ٹو لاغ ان پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو یہ ایک یوزر نیم اور ایک پاسورٹ مانگے گا تو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ یوزر نیم اور پاسورٹ کیبل اور کیبل کٹ میں ہوگا تو فرنڈز جو آپ کو کٹ ملا تھا آپ اس میں سے یوزر نیم اور پاسورٹ یہاں پر ڈال دیجے یوزر نیم اور پاسورٹ ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ لاغ ان پہ کلک کر دیجے جیسے ہی آپ لاغ ان پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے پھر ایک نیا یوزر نیم ڈالنے کے لیے آئے گا تو یہاں پر جو یوزر نیم آپ کو کریئٹ کرنا ہے کیونکہ جو آپ کو کٹ میں ملا تھا اس کو یہاں پہ ہم چینج کر رہے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا یوزر نیم چن لیجے اور یہاں یہ کیس سینسٹیو ہے اور چیک ایبیلیٹری پہ کلک کر دیجے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ یوزر نیم اویلیویل ہے کیونکہ یہاں پر یوزر نیم اگر آپ نے غلط ڈالا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کا فہلے سے ریجسٹر ہو تو یہاں ایبیلیٹری ہونا جروری ہے تو یہ ایبیلیبل ہے تو یہاں پہلے پشٹی کر لیجے اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے کٹ نمبر ڈال دیجے تو کٹ نمبر آپ کو پہلی میں نے بتایا تھا کٹ نمبر تو کٹ میں ہی ہوگا تو اس سے آپ یہاں پر کٹ نمبر ڈال دیجے اور سبمیٹ پہ کلک کر دیجے جیسے آپ سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو لاغن پاسورڈ ایک ڈالنا پڑے گا جو کی آپ کا پہلے کٹ میں دیا تھا تو وہ بھی ہم یہاں پر چینج کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ بھی کیس سینسٹیو ہے آپ کوئی بھی سپیشل کریکٹر سمال لیٹر ایک نمبر ڈال کے آپ اپنا ایک پاسورڈ چھن لیجے اور یہ سب آپ جو بھی اس میں لکھ رہے ہوئی ہے آپ پہلے ہی کسی کاپی یا پیج پہ لکھ کے رکھ لیجے کیونکہ بھولنا نہیں چاہیے یہ کبھی چینج نہیں ہو پائے گا تو آپ دھیان سے اس کو کریں تو اس کے بعد یہاں پر آپ پھر کنفرم کرا دیجے تو فرینڈس اس کے بعد آتا ہے سیٹ پروفائل پاسورڈ اب اس میں سیٹ پروفائل پاسورڈ کیونکہ آپ لاغن پاسورڈ پچھلی بار ڈال چکے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ دو دو بار پاسورڈ کیوں ہوئے تو یہ پاسورڈ جو ہے یہ ٹرانجیکشن کے دوران ہمیں ڈالنا پڑتا ہے تو اس کو بھی آپ یہاں پر سیٹ کر لیجے تو فرینڈس یہاں پر بھی وہی پاسورڈ ہے کیس سینسٹیو تو یہاں پر آپ کوئی اپنا اچھا سا پاسورڈ چن لیجے اور اسے یاد کر لیجے اس میں بھی وہی چار ورڈس ہوں گے ایک کیپیٹل ورڈس ہوگا ایک سمال ورڈس ایک نمبر اور ایک اسپیسل کریکٹر تو اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیجے اور اس کو کسی کہیں پہ لکھ کے رکھ لیجے اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا آپشن ہے ہنٹ کوشن ہنٹ کوشن میں کیا ہوگا فرینڈس اگر ہم کبھی بھی اپنا لگ ان پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنا ہنٹ جو بھی ہے ہمارا کوشن ہم رکھیں گے اس کا انسر ڈال دیتے ہیں تو بھی ہم لگ ان کر سکیں گے فرینڈس اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اپشن آتا ہے use multiple image تو اس والے سٹپ کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو use کرنا ہے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اس کو use نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس option آتا ہے date of worth تو آپ اس میں جو بھی آپ کی date of worth ہے اس کو ڈال دیجے اور date of worth کے بعد آتا ہے place of worth تو جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس جگہ کو آپ ڈال دیجے اور اس کے بعد آپ کو اپنی country چننی ہے آپ جس بھی country سے ہیں اس country کا name یہاں پر list میں ہے یہاں سے آپ select کر لیجے اور یہ last ہمارا جو option ہے اس میں آپ کو کوئی بھی اپنا personal number ڈالنا ہے آپ اس میں register number ڈال دیجے جو کی bank میں پہلے سے ہی register ہے تو اس number کو ڈال دیجے اور یہاں number ڈالنے کے بعد ایک بار آپ اپنا پورا form کو دوبارہ سے چیک کر لیجے اور submit پہ click کر دیجے تو یہاں submit پہ click کرنے کے بعد اب آپ کا process ختم ہو چکا ہے آپ کا account create ہو چکا ہے اور یہاں آپ login ہو چکے ہیں کوئی بھی transaction کر سکتے ہیں لیکن friends transaction کس طرح سے کرتے ہیں beneficiary کس طرح سے add کرتے ہیں تو وہ سب کچھ میں آپ کو اپنے نئے ویڈیو میں جو آنے والا ہے نئے ویڈیو اس میں بتاؤں گا تو friends اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو آپ please اسے subscribe پر سکتے ہیں اور نئی ویڈیو آپ کو جلدی ملیں اور آپ کے پاس پہلے آئیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل subscribe کرنا ہوگا تو آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور دیکھتا رہیے my tech support channel thank you